دیکھ میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے سلسین ہوا تھا تقریبا تین مہینے پہلے تین مہینے پہلے ہمارے سلسین یہ ہوا تھا کہ میں اور قاری ابوکر صاحب ہم گئے حب ڈیم کی طرف چھوٹیاں تھی امتعان ہوا تو ہم نے کہا قاری ابوکر صاحب نے کہا چلتے ہیں یار قاری صاحب حب ڈیم کی طرف چلتے ہیں گھوم کے آ جاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں نے پیسے ملایا اور پیٹرول میٹرول ڈالا سے خوش ہم لوگ چلے اتنا خوش تھے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے وہ یہ کہ ہم حب ڈیم رستے میں جا رہے ہیں ایک تو جھاڑیاں بیچ والا رستہ جو جاتا ہے ہم دردی یونیورسٹری کون سا ہے یہ بیچ والا رستہ وہیں سے ہم گئے اتنا ڈھر لگا رہا تھا ایک تو اس وقت ڈکیٹیاں بھی بہت زیادہ ہوتی اب بھی ہو رہی ہیں لیکن اس وقت ہم لوگ چلے گے چلے 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 اب پہلی جو نہر آتی ہے اس کے پاس کالی صاحب نے کہا یہاں نہاں لیکن میں نے کہا نہاں مانا تو مجھے نہیں آتا ہے چلیں آگے تو ہم لوگ اپ ڈیم کی طرف گئے تو وہاں سکھوٹی گار نے بولا وہاں جانے کی چاہتا ہے بلکل بھی ہم حیران ہوگے اتنا بڑا سفر کر کے اور وہ سکھوٹی گار گئے رہے اپ ڈیم بند پڑھا ہوا ہے وہاں جاناں گیٹ سے اندر جانے ہی نہیں دیا انٹر ہی نہیں ہونے دیا قاری صاحب کو میں نے کہا میں تو کہہ رہا تھا نہیں چلتے آپ نے کہا چلتے بہرحال ہم پیچھے آگے قاری صاحب نے کہا یار اس وقت قاری صاحب کے پاس نہ میک تھا نہ کچھ تھا اس وقت وہ ہنٹری میرے سے انہوں نے لی اور انہوں نے کہا یار یہاں ہریالی ہے تھوڑا سا میں جو ہے تلاوت بنا لے تو جیسے وہ تلاوت بنا رہے تھے میں سرمر دویا بال اس وقت میرے اکتے سے تھے اس کان کیلو تک اب تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے تو وہ بیان وہاں تھے پھر میں بھی چلا گیا آئی ہوف ہمارے سامنے سے گزر کے گئے پھر دو منٹ بعد آیا پڑھا نیا ہے ساکیٹ کوئی اور ایسا بند کر کے دیکھے کون تھے حرامی کے بچے ہم دھر گئے ہم نے کا پتہ نہیں ہے بھاگو ہم نے کا پتہ نہیں ہے بھاگو بھاگو ٹھکی اٹھیں ٹھکی اٹھیں ہم آگے بھائی نکلے بھائی یہاں سے قاری صاحب نے میری انفری یوں پہ کی میں یوں کر رہو قاری صاحب بھسرے قاری صاحب تو بالکل میری انفری چھوڑ دیا گوبائل کا ہوش تھی میں نے ہوتا ہے اللہ کے ولی میں نے کہی کیا کر رہے ہویا تو بھاگے جاری ہماری ہمیں کچھ بھی نظر نہیں ہے تو وہاں پھل کے پاس پہنچے پہ بھوڑے والے کے پاس تمہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پہ پانچ چیئے موبائل تھے تقریباً تین چھار لاکھ روپے کا ان سے سامان لوٹا ہے ان سے پیسے بھی تھے موبائل بھی تھے تو یہ واقعہ ہوا تھا میں جو آپ کو سنا رہا تھا اور یہ میں نے پچھلے قاری صاحب بھارے چینہ پہ اپلوٹ کیا تھا لیکن اس وقت میرے پاس میں ایک دستیاب نہیں تھا اس وقت مجھے بھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا شوشل میڈے پہ تو آج میں نے کہا وہ واقعہ سنا دوں مجھے قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے یار واقعہ وہ سنا دیجئے رہا تو یہ سین ہوا یہاں کراچی میں ایسے ہیں اللہ معاف کرے تو اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرمی میں نے قاری صاحب کو کہا یہ قرآن کی برکت ہے ہاں جی لوگ کہتے ہیں خود میں نے کہا یار خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے میں نے کہا یار قاری صاحب اس پہ اللہ کی حکمت ہے بھائی اللہ نے ہمیں قرآن کی وجہ سے بچا لی ہم احفوظ کر لیے تو ہم واپسی جو پکوڑے مکورے وہاں پہ رکھا مسجد بنی رہے چھوٹی سی پکوڑے مکورے رکھا وہاں پہ گئی مسئلہ یہ تو اس وقت میں وہ سعودی عرب سے کچھوڑ مجھوڑ زمزم دیا تھا وہ چھوٹی ٹوپی نہیں ہوتی تو شوپر میں ہوتی ہوں وہ والی تھی تو میں ٹوپی یوں پہنتا ہوں اکثر نا یوں پہنتا ہوں بلوار ہے تو پتہ ہی نہیں چلا ٹوپی بھی گر گئی کہ مام مام درد ہی ہم درد ہی ہونے ورشتی کے پاس پہنچے گی نا خاری صاحب ٹوپی نظر نہیں آ لی خاری صاحب پائی گر گئی ہوگی پتہ ہی نہیں چلا تمہارا تو ایسے ہی مست ملنگ آدمی ہے تو یہ تھا ہمارا واقعہ تو اتنے خطرناک سین ہو رہے ہیں ٹکیٹی ہیں یا بہت ہو رہی ہیں کراچی میں تو آپ سب ہزرات سے بزاری چیئی تھی بڑے بڑے مہنگے موبائل پرس میں اتنے بڑے خزانے نہیں رکھ کے جائیں بس کمتی دو تین سو روپے جو کام آ رہے ہیں ہزار پندرہ سو بڑے رکھے میں زیادہ نہیں رکھیں تکلیفات اور موبائل مہنگے والا نہیں رکھیں سہزہ دس تریس ہزار والا رکھیں مہنگے سے زیادہ نہیں اگر افورڈ کر سکتے ہو آئی فون بھی رکھوں کیسے ملاکی ہیں اگر نہیں افورڈ کر سکتے ہو دوبارہ نہیں لے سکتے ہو دوبارہ کرزہ اٹھا لے کے پھر لینا پڑے تو آپ ایسا کریں موبائل سادہ سا رکھیں اور کراچی میں پتہ ہی نہیں جا لے گا سب کچھ ہو جائے گا یہ ہی تو ہمارا واقعہ ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اچھا کومنٹ بھی اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگلے ٹوپک پر کون سا بیان کرنا چاہیے ہمیں بتا دیجئے گا تو اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرمائی اللہ پاک آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے واخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين